اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خالی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیس ہزار کے اندر بیسٹ فون کون سا ہے مطلب کہ بیسٹ کی بات یہ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اچھا گیمنگ کے اندر ڈے ٹو ڈے یوزر پرفارمنس کے اندر کیمرہ کے اندر ہر چیز کے اندر کون سا فون آپ کو بیسٹ پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے کون سا فون بیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ فون جو آپ کے پیسے نہ زائع کرے جس پہ اگر آپ پیسے کھرشتے ہیں بعد میں پشتائیں نہ اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ فون جو ہے میرے کئی سال گزار دے گا مجھے اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرے گا میرے ڈے ٹو ڈے یوزر میں اچھا جو پرفارمنس کرے گا وہ فون کون سا ہے اور ساہی ساہ دوستو آج کی ویڈیو میں یہ کلیر کروں گا جو فون مارکٹ کے اندر بہت سے بک رہے ہیں اور لوگ لینا بھی پسند کر رہے ہیں وہ فون جو لینے کے قابل نہیں ہیں ان کے بانے بھی بتاؤں گا کہ یہ فون جو ہے آپ مت خریدے گا بھول کے بھی مت خریدے گا اور دوستو یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ بیس ہزار کے اندر کون سا فون خریدنا چاہیے اور کون سا نہیں خریدنا چاہیے تو ویڈیو کو پوری دیکھے گا مکمل انفرمیشن کے لیے تو اس ویڈیو کے اندر بہت سے برینڈز کے فون کو میں نے ایڈ کرنے کوشش کیا ہے جتنے ہو سکے کہ بیس ہزار کے اندر کچھ زیادہ برینڈ فون نہیں لانچ کرتے ہیں تو میں نے کوشش کیا کہ سب برینڈز کو اس کے اندر کور کر سکوں اور آپ کو ایک اچھا آئیڈیا دے سکوں اور میں نے لیٹس فون کو ایڈ کیا ہے پرانے فون جو ان کو چھوڑ دیا ہے کچھ پرانے فون تھے جو اچھی پروائیڈ کرتے ہیں ان کو بھی ایڈ کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سات آٹھ جو فون میں نے سیلیکٹ کیا ان میں سے کون سا فون آپ کو بیسٹ ان کلاس دیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے تو دوستو پہلا فون ہے یہاں ریڈ می نائن سی جو کہ پاکستان کے اندر تین جی پی ریم باتیس جی پی انٹر سورے کے ساتھ لانچ کیا گیا اور یہ پاکستان کے اندر اس کی پرائز رکھی گی انیس ہزار پیا اور یہ جو فون ہے دوستو اس کے اندر ہیلیو کا جی تین ٹی پائب کو پرتیسہ استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ کو پانچ ہزار ایمیس کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں دوستو سکرن فائیو انچیز کا آئی پی ای ایس ایس سکرین ہے سیون ٹوانٹی پی کا جو کہ آپ کو ہر فون کے اندر تقریباً اس رنج کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں دوستو میکرو ایو ایس بی کی سپورٹ اور ساتھ ہی ساتھ بیک کی طرف ٹرپل کیمرا فرنٹ کی طرف سنگل کیمرا بیک کی طرف ٹرپل کیمرا تیرہ میکو پسکر کی مین سینسر دو میگا پسکر ایپ سینسر دو میگا پسکر میکرو سینسر دیا گیا ہے اور یہاں دوستو اس کے اندر بیک کی طرف فنگرپینٹ لیکن ابھی میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں بس یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فون اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے یہاں دوستو اگلا فون ہے ریل می سی الیون دیکھ پاکستان کے اندر 32 کتال لوج کیا گیا اور اس کی پرائز ہے ستنا ہزار پے اور دوستو اس فون کے اندر بیک کی طرف ڈوال کیمرا تیرہ پلس دو تیرہ میگا پکسل مین سینسر دو میگا در دیپ سینسر اور فرنٹ کی طرف پانچ میگا پکسل کی ایک سیل فی پروائیڈ کی گئی ہے سنگل سیل فی اور یہاں دوستو یہ فون ہے پانچزارہ میچ کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے وہی سکس پنٹ فائم انچیز کا ای پی ایس سیون ٹوٹی بک ڈسپلی وہی جی تھرڈی فائم کا پروسیسر اس کے اندر لگایا گیا بس یہ فرق ہے اس کے اندر ریل می سی الیون کے اندر آپ کو اچھا فون ہے لیکن بیس ہزار کی بات کریں تو آپ کے لیے اچھا فون نہیں آپ کو اچھی سپیکس نہیں پروائیڈ کرتا ہے اگر آگے کی بات کریں دوستو یہاں ایک اوپو کے لورز کے لیے ایک فون ایڈ کیا ہے اوپو ایٹ ٹویل جو پاکستان کے لوجت کیا گیا تھا دوستو بیس ہزار کا فون ہے تین بٹیس کا ویرنٹ ہے یا دوستو اوپو کے جو فینز ہیں وہ صرف اوپو ہی لینا پسند کرتے جو سپیشلی اوپو کے جیالے ہیں ان کے لیے میں نے فون ایڈ کیا ہے دوستو یہ جو فون ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے ہیلیو پی 35 کا پرسیسر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں 35 سے تھوڑا سا یہ نا سوچیے گا کہ اوپو اچھا پرسیسر پروائیڈ کر رہا ہے یہ جی 35 سے کافی سلو پرسیسر ہے ساتھ دوستو میں آپ بتات چلوں 4230 ایمیج کی اس فون کے اندر آپ کو بیٹری دیگی گی مایکرو اس پی کو سپورٹ آپ کو فنگر پین سکینر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اوپو کا فون ہی لینا ہے اس رینج کے اندر 20,000 کی رینج کے در اس پروائیڈ لے سکتے بھائی کیونکہ اوپو اس رینج کے ادر کوئی بہت اچھے فون یا کوئی ٹینک اور توپے نہیں پروائیڈ کرتا اس ویسے میں ریکمین نہیں کر پاتا اور یہاں اس فون کے اندر 6.22 ڈو 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 8,000 پی اندر اور یہ آپ کو 4.4 کا ویرنٹ پروائیڈ کرتا اس رینج کے اندر آپ کو ہیلیو کی طرف سے 8.22 کا پروائیڈ کرتا ہے جو کہ بہت ہی آپ کہ نیچے چلا زیادہ بہت لوگ پروسیسر ہے دوسر آپ کو 6.8 انچیز کا بڑا 7 انچیز قریب قریب پینل دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتات چلوں یہ 720 پینل IPS LCD ہے اور دوسرے اور بات اس فون کی طرف آپ کو دول کی بیٹری اچھے جاتے ہیں آپ جاتے ہیں بھائی میرا فون کالے وغیرہ کرتا اچھا پرفارم کر پائے بیٹری پہ تو یہ فون آپ کے لئے ہو سکتا ہے لیکن دوسرے ایک اچھا فون نہیں ہے ریم تو بڑھا دی گئی ہے لیکن پروسیسر آپ سلو دیا گئی جس آپ کو اپلیکیشن کھولیں گے تھوڑا ٹائم لے گی اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملے گے آگے ہم بات کریں ہاں ٹیکنو سپارک فائی برو دوسرے یہ بہت لوگوں کا ایک فیوریٹ فون رہا ہے اور میرا بھی کچھ دیر رہا ہے کیونکہ یہاں بھی ips ڈسپلی ہے اس فون کے اندر 5000 امیچ کی بڑی بیٹری دیکھنے ملتی ہے دوسرے بیٹ کی طرف آپ کو قوائد کیمرا دیکھنے یہاں دوسرے ایک اور فون ہے ریال می سی تھری کافی پرانا فون ہے لیکن اس کی جو پرفرمیس ہے آج تک لوگوں کو حران کر دی کیونکہ بیس ہزار کے اندر یہ کو ملتی ہے اور یہ ایسا فون ہے جو کہ گیمنگ لورز کے لیے بہت اچھا فون ہے کیونکہ اس کی پرفرمیس بہت تیز ہے چلنے میں بہت تیز ہے کافی اچھی بیٹری ہے ہر چیز آپ کو ایک برابر مقدار میں دی گئی ہے تو کافی اچھا فون ہے اگر میں اسے انگلون نہیں کر رہا تو یہ آپ کو 32 کافی دیکھ مر رہا ہے پانچ ایمج کی بیٹری 8 وارٹ کی فاس چارجنگ ٹائپ سی 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 ہے جو ریل می سی 3 کو پچھ سکے یا ریل می 3 کو مات دے سکے اس رینج کے اندر کیونکہ آپ کو ہیلی ہوگا جی مطلب کہ جی سی سی وارٹ کیا ریل تین جی می رہیم 32 جی پی ایمج کی بیٹری ایک فنگر پنج سکینر فیس ان لوگ اچھا ڈسپلی اچھا ڈیزائن جو کہ بہت کمال کی چیز ہے ریل می کا یہ فون آج سک بکرا آج تک لوگ اسے ڈھونڈ کے لیتے ہیں تو یہ فون آپ کے لیے ریکممین ڈ پروائیڈ بیس زار کے اندر رہی چاہتے ہیں تو یہ کچھ فون سے ریل می سی تری آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے لیے فون بہتر ہے کچھ لوگ برینڈ کونشنس ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ان فینکس کی طرف جانا چاہتے ہیں سپار وقت پرو لے سکتے ہیں کچھ لوگ ریل می کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے انہیں پرفرمس چاہیے اور یل می سی تری کے جو جا سکتے ہیں ریڈ می کے طرف سے یہاں جو کہ کافی اچھی ڈیوائز ہے آج کی ویڈیو